السلام علیکم ویورز آج میں آپ کے ساتھ ٹروزر کا بہت ہی خوبصورت اور ڈیسنٹ ڈیزائن شیئر کروں گے تو ٹروزر کی سینٹر کی سلائی میں نے لگا لی ہوئی ہے صرف اتنی سی سلائی چھوڑی ہے یہاں پہ ہم ڈیزائنگ ریڈی کریں گے یہاں نیچے ہم اڈھائی انچ پہ نشان لگائیں گے یہ اڈھائی انچ ہمارا فولڈنگ کا مارجن ہے اور اس کے اوپر ہم سات انچ پہ نشان لگائیں گے اور یہ جو سات انچ ہم نے چھوڑا ہے یہ ہم اوپن چھوڑیں گے اور یہی پہ ہم نے ڈیزائنگ بنانی ہے یہ دو پٹنگاں ریڈی کی ہیں ان کی چھوڑائی تری انچز ہے اور ان کی لمبائی میں نے لی ہے الیون انچز تو ایک پٹی جو ہے وہ ٹروزر کی ایک سائیڈ پہ سلائی کریں گے اور دوسری دوسری سائیڈ پہ سلائی ہوگی ان پٹیوں کو ٹروزر کے ساتھ سلائی کرنے سے پہلے ہم ایک سائیڈ سے اس طرح فولڈ کر لیں گے اب یہ پٹیاں جو ہم نے ریڈی کی ہیں ان کو ٹروزر کے ساتھ سلائی کریں گے ٹروزر کی سیدھی سائیڈ لی ہے اور اس پٹی کو اس طرح سے باٹم کی طرف سے اٹھائچ کرنا شروع کریں گے ایک طرف سلائی لگا لی ہے دوسری جانب بھی سیم اسی طریقے سے ہم دوسری پٹی ٹروزر کے ساتھ سلائی کر دیں گے یہ ہم نے دونوں سائیڈز پہ جو 3 انچیز کی پٹیاں بنائی تھی اٹیچ کر دی ہیں ان کو پریس کر لیتے ہیں ویورز اس ڈیزائن میں جو مین پوائنٹ سمجھنے والا ہے وہ ان پٹیوں کو فولڈ کرنے کا طریقہ ہے یہ ٹروزر کا فرانٹ پارٹ ہے جو ہم نے جوڑ لگایا تھا فرانٹ پارٹ میں پٹی کو اسی جوڑ سے اندر کی جانب ہم نے فولڈ کر لینا ہے یعنی ٹروزر سے جو ہم نے ایکسٹر کپڑا بھی نہیں باہر چھوڑنا اسی سلائی کے اوپر جو ہم نے جوڑ لگایا ہے اسی سلائی سے اس کو اندر کی جانب فولڈ کر لینا ہے یہ دیکھیں اور یہ بیک پارٹ ہے اب بیک پارٹ کو ہم نے اس طرح فولڈ نہیں کرنا بلکہ ہم نے ایک انچ بڑھاتے ہوئے اس طرح سے یہ دوبارہ دیکھیں ایک انچ بڑھاتے ہوئے اس کو فولڈ کرنا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے ٹروزر کے بیک پارٹ کو نیچے رکھنا ہے اور فرنٹ پارٹ کو اس کے اوپر رکھ کر اس طرح سے بٹن پٹی ریڈی کرنی ہے یہ جو ہم نے اوپن ایریہ چھوڑا تھا سات انچ تک جو ہم نے نشان لگایا تھا اس نشان تک جو ایکسٹر اوپر سے اوپن ہے اس کو بھی ہم سلائی لگا دیں گے یعنی جو ہم نے سات انچ تک نشان لگایا تھا ہم نے وہاں تک سلائی لگا دینی ہے اب جو ٹروزر پہ ہم نے فولڈنگ لگائی تھی اس کو اس طرح سے فولڈ کریں گے اور بلکل کنارے پہ سلائی لگا دیں گے یہ ٹروزر کا بیک پارٹ ہے اس سائٹ پہ جب ہم نے فولڈ کرنا ہے تو ہم نے وان انچیز کپڑے کو جو فولڈنگ ہے اس کو باہر کی جانب بڑھاتے ہوئے اس کو سلائی لگانی ہے یہ دیکھیں ہم نے دونوں سائٹس کو فولڈ کر لیا ہے جو بیک پارٹ ہے وہ ہم نے نیچے لی جانب رکھا ہے اور فرانٹ پارٹ اس کے اوپر رکھا ہے اب اوپر یہاں پہ ہم اس طرح سے سلائی لگا لیں گے بٹن پٹی ہماری ریڈی ہو گئی ہے اب نیچے سے فولڈ کریں گے اوپر سے ہم نے سات انچیز کا کٹ رکھا ہے اور نشان لگا لیا ہے اور اب یہ نیچے جو ہے ہمارا فولڈنگ کا مارجن ہوگا یہاں سے ہم اس کو فولڈ کر دیں گے ایک سائٹ کی ہماری سلائی لگ چکی ہے اب دوسری جانب ہم اسی طرح سے سلائی لگائیں گے لیکن سلائی لگانے سے پہلے یہاں سے ہم برابر کر لیں گے اگر اس جگہ سے دونوں سائٹ برابر نہ ہوں تو اس کی جو لک ہے وہ بلکل خراب ہو جاتی ہے اور کام بلکل بھی فنشنگ سے نہیں ہوگا ویورز ٹروزر ہمارا تقریباً ریڈی ہو چکا ہے اب ہم بٹن پٹی پر بٹن اٹیچ کریں گے تو بٹن اٹیچ کرنے سے پہلے ایک دفعہ آپ پھر دیکھیں کہ جو ٹروزر کی بڑی سائٹ ہے جو بیک ہوتی ہے وہ نیچے ہے اور چھوٹی سائٹ جو کہ ٹروزر کے فرنٹ سائٹ ہوتی ہے وہ میں نے اوپر رکھی ہے یہ دیکھیں کس طرح سے میں نے اس کو رکھا ہے اور اب ہم اس کے اوپر بٹن اٹیچ کر لیں اس بٹن پٹی کے اوپر ہم چار بٹن لگائیں گے اس طرح مناسب فاصلہ چھوٹتے ہوئے چار بٹن ہم اٹیچ کریں گے بٹن بھی ہم لگا چکے ہیں دیکھئے کتنا زبردست اور ڈیسینڈ ڈیزائن بن کا ریڈی ہوا ہے امید ہے آپ کو ہمارا آج کا ڈیزائن پسند آئے گا نئی ویڈیو اور نئے ڈیزائن کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی تب تک اللہ حافظ